اس پر بہت بھی زیادہ لوگوں کے درمیان بائید ہوتے چلا جا رہا ہے وہ مسالہ ہے برکھڑے منانے کا لوگ کیک کٹتے ہیں اپنے سالگیرہ کے موقع پر جس دن پیدا ہوئے تھے جب وہ سال میں دن اور مہینہ آتا ہے تو لوگ دکانوں پر جا کر کیک لاتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں کیا ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے بہت سارے فتاووں میں یہ بات لکھی ہے کہ برکھڑے منانا غیروں کے طریقے اور ان کے مذہبی شعار کی نقل ہے عیسائیوں کے کرسیمس ڈے کی نقل جو چیزیں غیروں کے مذہبی قومی اور تہذیبی شعار ہیں ایسی چیزوں پر مسلمانوں کو اختیار کرنا منا ہے لہٰذا برکھڑے منانے کی اجازت شریعت متحارہ میں نہیں ہے اس سے احتراز لازم ہے نفس کے کھانا اور اسے کھانا کی نفسی جائز اور مباون ہے اگر کوئی آدمی پورے سال پر کیک کھاتے رہے اور اپنے بچوں کو کھلاتے رہے تو اس میں شریعت کی درف سے کوئی پابندی نہیں ہے آؤ بیو لیکن مقصوص ایاب جیسے بردھڑے وغیرہ میں خاص پابندیوں کے ساتھ پیک کٹنا پھر اسے تقسیم کرنا غیروں کے طریقے کی نقل ہے اور بری رسل ہے مسلمانوں کو اس طرح کی رسومات سے پریش کرنا ضروری ہے غیر مسلم جن کاموں کو مذہبی نقطے نظر سے یا عبادت اور تقریب کے طور پر کرتے ہیں ان کاموں کو کسی مسلمان کے لیے اختیار کرنا متلقاً ناجائز اور حرام ہے اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ اس عمل سے پریش کریں پہلے دو لوگ شہروں میں یہ کام کیا کرتے تھے آج کل لوگ بیادوں کے اندر بھی بچوں کے لیے پھگے لگانا آزو آزو بلسے کو بٹھانا کیک کٹنا پہلے دو بچے ہی کام کرتے تھے آج کل بڑے بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ عمل اللہ کے غصے وہ دعاوت دینے والا ہے یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے آپ دیکھو تو صحیح شریعت میں کہ محرم کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نو دس کا رکھو یا دس گارہ کا رکھو اس لیے کہ دس تاریخ کرونا یہودی رکھتے تھے حالانکہ روزہ ایسی عبادت ہے جو کسی کو نظر بھی نہیں آتی لیکن آپ کل حجم دیکھا کہ یہودی دس تاریخ کروزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو مخالفت قائم روزے میں یہ بھی عوضہ رکھتے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا آپ نو دس کا رکھو یا دس گارہ کا رکھو تو جب یہودیوں کی مخالفت عبادت میں ہے تو جب یہودیوں کی مخالفت یہ غیروں کے طریقے میں اور ان کے طریقے میں ضرور کرنی چاہیے لہذا کسی مسلمان کے لیے شرعان اس کی اجازت نہیں کہ وہ برطلے منائیں کہ کارٹے خوشیہ منائیں کچھ عقل من سوال کرتے ہیں کہ وہ دن نہیں آئیتا دن کرے گے اس سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا یہ کیا فردر واجب ہے کہ فردر چھوڑ گیا وہ بات میں اس کی خضا کرے یہ عمل شریعت میں بسردیدہ لگی ہے اللہ کو لیا آپ کو شرع دنے کی تو پھر مطا